اسلام علیکم ورحمت اللہ ورکا تو آج کی ہماری پہلے ویڈیو ہیں بیان کا موضوع ہے اللہ نے باپ کے مقابل ماہ کا درجہ کیوں بڑھا آیا ہے آئیے قرآن اور حدیث کے روشنی میں دیکھتے ہیں سنتے اور عمر کرنے کی کوشش کرتے ہیں ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں کمینٹ کریں دوستو اور ہی شہدار کے ساتھ ضرور شیئر کریں ویڈیو شیئر کیا کریں کیونکہ اچھی باتیں پہلانا بھی صدقہ جاریہ ہیں اور اگر دل اجازت دے تو چینل کو بھی سبسکرائب کر دے دوسری جگہ اللہ رب العزت نے اس بات کو یوں بین کیا سورہ لقمان سورہ نمبر 31 آیت نمبر پندرہ میں اور کہا وَوَسَّيْنَ الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَحْنًا عَلَى وَحْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ عَنِشْكُرْ لِي وَلِي وَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرِ اللہ فرماتا ہے کہتا ہے وَوَسَّيْنَ الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ اللہ تعالی نے وسیعت کی انسانوں کو کہ ان کے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے خاص طور سے ماں کے بارے میں حملت ہو اس کی ماں نے اس کو حمل میں رکھا اور حمل اس وزن کو کہتے ہیں عربی میں جو خود کا نہیں ہوتا ایکسٹرا ویٹ اسی لئے وہ آدمی جو آپ کا وزن اٹھاتا ہے اس کو اردو میں حمل بولتے ہیں وہ اس کا وزن نہیں ہوتا پھر بھی اپنے پیٹ پر لات کے وہ گھومتا ہے یہ آپ کا سامانت پہنچاتا ہے تو حملت تو اٹھا کے رکھا حمل مطلب وہ ویٹ جو اس کا خود کا نہیں ہے یا خیران وہ ویٹ کے حزاب سے بچہ تو ہو سکتا کچھ کلو کا ہو لیکن ماں کے لئے کتنی تکلیف ہے سمجھ سکتے ہو ریڑ کی ہڈی سے لے کر اس کے جسم اس کے کمر اور اس کے پیٹ کا کیا حال ہوتا ہے اور اس کے سیکلوجیکل کنڈیشن کیا ہوتا ہے جو لوگ ہیومن فیزیولوجی پڑھتے ہیں یا سائنس میں پڑھیں گے وہ جانتے ایک ماں کی جس میں کسی تبدیلیاں آتی جس معنی اور خاص طور سے سائیکلوجی جسو کہتے ہیں سوچ کہتے بار سے بہر یال تو اللہ نے فرمایا اور اس کی ماں نے دکھ پر دکھ اٹھا کر اس کو حمل میں رکھا اللہ نے فرمایا اس کو دکھ پر دکھ اٹھا کر حمل میں رکھا سمال کے رکھا اٹھا کر رکھا دکھ پر دکھ مطلب یہ فیز آسان نہیں ہوتا ہے اور یہ اتنا تکلیف دے فیز ہے اتنا تکلیف دے فیز ہے کہ جو ماں بچے کو حمل میں رکھتی ہے پیگننسی میں سمال کے رکھتی ہے پیدائش کی تکلیف اٹھاتی ہے اس کے بعد پرورش کی تکلیف اٹھاتی ہے اسی لئے علماء لکھتے ہیں ماں کا درجہ باپ کے مقابلے میں تین گناہ زیادہ ہے یہ تین وجو حدث ایک حمل کی تکلیف دوسری پیدائش کی تکلیف جو باپ کو وہ نہیں ہوتی نہ پیدائش کا مسئلہ ہے باپ کے ساتھ نہ حمل کا مسئلہ ہے باپ کے ساتھ تربیت کا مسئلہ ہے وہ بھی اکثر ماں کے ساتھ زیادہ ہے باپ کے ساتھ کم ہوتا تربیت کا عورت اسی لئے اس کا درجہ تین گناہ بڑھا دیا گیا ہے نا حدیث میں ایک صحابیہ کہا میری خدمت کا میری نیکی کا مستحق پہلے کون ہیں آپ نے کہا والدہ تیری ماں کہا اس کے بعد کون ہے تو کہا تیری والدہ کہا اس کے بعد کون تو کہا تیری والدہ یور مدر یور مدر یور مدر تین مارکہ پھر کہا تمہارا باپ تو تین یہی وجہ ہے تو بہرحال ایک تکلیف دے فیضہ یادر ویڈی دیکھنے کا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ distinguل잖아 زیبا چیر 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 موسیقی